دوستو کیسے آپ امید ہے آپ سب پیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوزر اکاؤنٹ کیسے میں نے کیا جاتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جوزر اکاؤنٹ ہوتا ہے جوزر اکاؤنٹ کا مین مقصد ہے کہ یہ ایک کمپیوٹر کو ایک سے زیادہ بندوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے میں ان کے اس میں ہر بندہ اپنا علاق سے جوزر اکاؤنٹ کریائٹ کرے گا ٹھیک ہے یوزر اکاؤنٹ کی دوستو تین قسمیں ہوتی ہیں ایڈمنیسٹیٹر یوزر سٹینڈر یوزر اینڈ گیسٹ یوزر ٹھیک ہے ہر بندے نے اپنی اس میں سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں اور اس کی اپنی پریفرنس جو ایڈمنیسٹیٹر یوزر ہوتا ہے دوستو اس کو فل کنٹرول ہوتا ہے پورے کمپیوٹر پہ اور جو دوسرے یوزرز ہوتے ہیں دوسری ٹائپ آتی ہے سٹینڈر یوزر کی تو اس کو بھی تقریباً اتنی ہی اس میں اپری بیلیجز ملی ہوتی ہیں لیکن وہ کچھ چیزیں نہیں کر سکتا ہے جو ایڈمنیسٹیٹر یوزر کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہے وہ کسی چیز کو انسٹال اور انسٹال نہیں کر سکتا ہے اس کی سافٹوئر کو وہ یوزر اکاؤنٹ کی سیٹنگ چینج نہیں کر سکتا دوسروں پر وہ سکیوٹی سیٹنگ چینج نہیں کر سکتا وہ پرفارمس آپ بیک اپ اور سسٹم ریسٹر نہیں کر سکتا اور جو کیسٹ یوزر ہوتا ہے وہ ایک ٹیمپریری یوزر تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یوزر اکاؤنٹ آپ نکالتے کی طرح سے ہیں تو اپنے سٹارٹ پینیوں میں جانا ہے اور کنٹرول پینل پر کلک کریں اس میں آپ کو نظر آئے گا یوزر اکاؤنٹ اور فیملی سیفٹی اوکے اس پر کلک کر دیں تو کو ہی طرح اپنے یوزر اکاؤنٹ پر کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ والا یوزر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور کون سا ہے یہ ایڈمنیسٹریٹر ہے ٹھیک ہے یہ گیسٹ نہیں ہے نہ سٹینڈر ہے یہ ایڈمنیسٹریٹر ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہوتا چھوٹی اگر آپ اس آفشن سے پاسپورٹ چین کر سکتے ہیں جو پاسپورٹ ختم کر سکتے ہیں آپ اپنی پکچر چین کر سکتے ہیں جیسے میں پکچر چین کر دیتا ہوں کون سی والی ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے پکچر چین کر سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ کا نیم چین کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کی ٹائپ چیئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپ وہی گیسٹ سٹینڈر اور ایڈمنیسٹیٹر ٹھیک ہے اگر آپ ایڈمنیسٹیٹر میں لوگن ہو تو تب جہ دو اپشنیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں ادھر ویزی بل ہوں گی نہیں تو اگر آپ سٹینڈر میں یا گیسٹ میں ہوں گے تب وہ نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہاں اس میں دیکھتے ہیں میں نے ایڈر اکاؤنٹ اس کی اپشن پر کلک کرتے ہیں ٹھیک کہ میں صرف دو میرے پاس یوزر ہیں ایک میں ہوں اور ایک گیسٹ کا جے ہون نہیں ہے میں ایک اور کریئٹ کر دیتا ہوں فرض کریں آپ کے گھر میں آپ کے بچے جا کے بیٹی جے بانچے وہ یوز کرتے ہیں تو میں آپ ان کے لیے کیڈز کے نام سے کرتا ہوں ایک لیکن میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف سٹینڈر یوزر ہی یوز کریں کیونکہ اس طرح وہ آپ کی پرمیشن کر سکتے ہیں کہ بغیر کوئی بھی ساوٹ پیر انسٹال یعنی انسٹال نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے ٹائپ ان کو سٹینڈر یوزر دے گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سٹینڈر یوزر کریئے ہم دوستو ہم نے یہ بنا لیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح اس پر مختلف قسم کی اس کی آٹیز لگا سکتے ہیں تو آپ نے جسٹ اس پر ڈبل کلک کرنا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر کنٹرل اے اب نیم چین کر سکتے ہیں اس کے لیے پاسورٹ کر سکتے ہیں چینج دی پکچر ٹھیک ہے سیٹ اپ پیڑنٹل کنٹرول چینج دی اکاؤنٹ ٹائپ ڈلیٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور میں نے جانہ در اکاؤنٹ ٹھیک ہے ادھر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اس میں جو سب سے موسٹ امپورٹن ہے سیٹ اپ پیڑنٹل کنٹرول ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد جو آپ کا جو کنٹرول ٹھیک ہے اس پر اپنے ڈبل کلک دوبارہ پیڑ کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ سیٹ اپ پیڑنٹل کنٹرول ٹھیک ہے تو آپ اس کو آن کر دیں ٹھیک ہے جو پہلے ٹائم لیمٹ ہے ٹائم لیمٹ سے مراد ہے کہ جو بچے ہیں کون کون سے ٹائم میں کمپیوٹر چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر کلک کرتے ہیں ٹائم لیمٹ پر اور آپ کا جے آپ دیکھ سکتے ہیں جے جے رات بارہ سے سبح بارہ بجی تک ٹائم ہے اور جے سبح بارہ سے رات بارہ بجی تک ٹائم ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سے کوئی بھی ٹائم ان کا لوگ کر سکتے ہیں آپ ان کا بولتے ہیں کہ یہ آپ کسی اور دن میں آپ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف سنڈے والے دن آپ اس ٹائم میں آپ کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے جے آپ دیکھ سکتے ہیں جو وائٹ والا ایڈیا اس کا وہ ہے وہ شو کہہ رہا ہے جی علاو ہے اور جو اس کلر کا ہے بلو کلر اس کا مطلب ہے کہ یہ بلوک ہے ٹھیک ہے اس پر میں آپ کے کلک کر دیتا ہوں تو اب بچے اس ٹائم میں صرف وہ کھیل سکیں گے اب وہ گیمز آگئیں ٹھیک ہے کہ بچے کون کون سی گیمز کھیل سکتے ہیں کنٹرول ٹھیک ہے اگر اس میں میں نو لگا دیتا ہوں تو بچے گیمز کھیل ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے ادھر سیٹ گیم ڈیٹنگ کون سی گیم آپ کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بلوک سپیسیپک کوئی گیم بلوک کرنی ہے اس کے لیے اس کے بعد آجاتا ہے اللہ انڈ بلوک سپیسیپک پروگرام اب آپ چاہتے ہیں کہ اب بچے آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ نہ یوز کریں مکمل طور پر صرف ایک سپیسیپک ہی چیزیں وہ کر سکیں تو اس کے لیے کٹس کینون لی یوز دی پروگرام آئیے اللہ وہ ابھی وہ لیسٹ نیچے شو ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین کے وہ ساری لیسٹ جو آپ کی سسٹم میں انسٹال ہے سارا کچھ وہ ادھر شو ہو گیا ٹھیک ہے آپ کی طرح سے مقصود چیزوں پر جس پہ بھی ارٹیک لگائیں گے وہ یوز کر سکیں گے ٹھیک ہے اور جس پہ نہیں لگائیں گے سوری جس پہ لگا دیں گے وہ نہیں یوز کر سکیں گے باقی سب یوز کریں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک بہت ہی امپورٹن لیکچر تھا تو اسے بہت اچھے سے کیجئے گا دوبارہ پیٹ پیٹ